رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم مالا عالی و صحابی جمعین ام آباد فعوض باللہ و محمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ایمان ہے ایمان جو ہے وہ اسلام کا پہلا پلر اہم ترین پلر اگر ایمان نہ ہو تو باقی تمام عمال غارت ہیں اس لیے اس موضوع پہ بولنا یہ بڑا حساس موضوع ہے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ایسی توفیق دے کہ میرے موزے ایسی باتیں نکلیں کہ جو لوگوں کے لئے سود مند اور فائد مند ہو ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جو لوگوں کے لئے نقصان دے ہو اور ایسی بھی کوئی بات نہ نکلے کہ جو لوگوں کے لئے فائد مند نہ ہو میں اسی دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں ایمان سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے ایمان کی زدہ شرک شرک جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا یعنی کہ اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ شرک کلاتا ہے اور یہ اتنا سنسیٹیو معاملہ ہے شرک کا کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بات کہی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا صرف اور صرف اسی کے بارے میں بات کہی کہ اگر اور گناہ کسی سے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے چاہے پکڑ کرے لیکن شرک کے بارے میں کھلے طور پر یہ بات ہے کہ اسے میں معاف نہیں کروں گا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایمان سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ ہمیں ہر حال میں ہر طریقے کے شرک سے بچنا ہے چاہے وہ شرک خفی ہو اور چاہے ظاہری شرک ہو مطلب شرک خفی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں کہیں خودانہ خاصتہ کسی شرک میں ملبس نہ ہو آپ کو میں چھوڑی تھی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے برابر میں آپ کے کوئی استاد یا آپ کے والد یا آپ کے بڑے بھائی یا آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ اس وجہ سے جو سجدہ آپ تین سیکنڈ کا کرتے ہو اسے آپ نے چھ سیکنڈ کا کر دیا تو یہ شرک خفی کے زمرے میں آئے گا کہ تین سیکنڈ کا جو سجدہ آپ نے بڑھایا ہے وہ کس کے لئے وہ اللہ کے لئے تو نہیں ہے نا وہ برابر والے کے لئے ہے تو اس لئے شرک سے بچنا ہے تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے کہ جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے حضرت عمر بن اکتاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے نامدار ہوا جس کے کپڑے نہائیت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نووارد کو پہچانتا نہ تھا جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھپنے آپ کے گھپنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے ذانوں پر رکھ دیے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور محمد اس کی رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو اس نووارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہم کو اس پر تاجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد اس شخص نے ارز کیا کہ اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کی رسولوں اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو اور ہر چیز ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو یہ سن کر بھی اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا اس کے بعد اس شخص نے ارز کیا کہ مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے پھر اس شخص نے ارز کیا کہ مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور بھی اس حدیث یہ بڑی طویر حدیث ہے میں نے اتنا حصہ پڑھ دیا کہ جو اس موضوع سے متعلق تھا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہیں وہ ایک چیز نہیں ہیں الگ الگ چیزیں ہیں اس حدیث میں بھی انہوں نے پہلے اسلام کے بارے میں سوچا معلوم کیا یہ آگے جاکے حصول Manolası نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے غصور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اس شخص کی شکل میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اس سے بات ثابت ہوگئے کہ اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے یہ تو ہر حال میں تیہ ہے کہ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ اسلام والے تو ہیں ہی لیکن سارے اسلام والے ایمان والے ہوں یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تمام مومن مسلم تو ہیں لیکن تمام مسلم مومن ہوں یہ نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب حضورﷺ کا زبانہ تھا زبان سے تو ایمان میں آنے والے بہت لوگ تھے لیکن ان کے دل میں ایمان اترا تھا یا نہیں اترا تھا یہ کنفرمی تھا کیونکہ جب آپ قرآن پاک میں سورہ حجرات سورہ نمبر اڑنچس کی چودہ نمبر آئیت آپ پڑھتے ہو تو اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ رب العزت نے پلٹ کے کہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ ایمان نہیں اسلام لائے ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخلی نہیں ہوا مطلب انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے اللہ کو مانا ہے ابھی اللہ کی ماننا باقی ہے مطلب اسلام کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانیں مطلب اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں یہ بات کہی ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہیں وہ ایک چیزے نہیں ہیں سورہ حجرات کی اس سے اگلی آیت میں پندرہ نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خاصلت اور ان کی جو عادت ہوتی ہے وہ بیان کی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان اور پھر شک کے شبہ میں نہ پڑھیں مطلب کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو جو ایمان میں آگئے ایک بار اس کے بعد پھر انہیں کسی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ ہم نے غلط کر دیا یا ہم کہاں اس میں فز گئے کسی قسم کا بھی اور ثابت کرنا ہے کہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے خرج کرنا ہے مطلب جو ایمان ہم لائے ہیں جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر وہ ثابت بھی کرنا ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں ہم جو ایمان لائے ہیں وہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے آگے کہ ہم نے اسی پہ قائم دائم رہنا ہے اسی لئے ہماری جانے ہمارے مال جو ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں ایمان کے لیے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اپنے کلام میں یقین کا لفظ اور عمل کا معاملہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بات ثابت کرنی ہوگی ایمان میں آنے کے بعد کہ ہمارا یقین اور ہمارا جو عمل ہے وہ ایک سا ہونا چاہیے کہ ہمیں جس طرح سے اللہ اس کے رسول اس کی فرشتوں قیامت حساب کتاب پر یقین ہیں وہ ہمارے عمل سے جھلکنا چاہیے آیت جو ہے سور بقرہ کی پچاسی نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے کچھ احکام پر تو ایمان لائیں اور کچھ کے ساتھ کفر کریں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں دنیا میں رسوائے اور آخرت میں عذاب ہوگا آج زیادہ تر ہمارے حال امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جھو بھی بولتے ہیں رشوتیں بھی لیتے ہیں اور سود کو بھی ہم نے حلال کر لیا ہے مطلب اس طرح کے معاملے ہم نے کر لیا کہ ہم کلام پاکی کچھ احکام مانتے ہیں کچھ احکام نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو آخرت میں عذاب ہے اس کی پیشنگوئی کی ہے اور اس کی وعید دکھائی ہے اس میں اب آپ اندازہ لگائی ہے کہ ہم آج ہمارا حال یہ ہے کہ شادیوں میں اسراف ہو دکھاوا ہو تکبر ہو بینہ جھوٹ کے ہم کاروبار نہیں کر سکتے یہ جملے ہمارے موں سے نکلتے ہیں اور ہم دددس بیس بیس کھانے شادیوں بنوا کے اپنی تعریفیں چاہتے ہیں اور اس طرح کا دکھاوا کرتے ہیں بپردگی کرتے ہیں وہ تمام وہ گناہ جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں منع کیا ہے وہ آج جیلی جیلی